میں کہتا ہوں کہ ہر جماعت کی حوالے سے ہر وقت کوئی نئی نئی پالیسیز ہوتی ہیں آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نماز میں آپ کو خوشخبری سنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان مسلم لیگ نماز جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم محمد نواز شفصہ کو بنانے جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر بڑا اس وقت جو ہے نا یہ جو باتیں ادھر ادھر کی ہیں اب تو ہمارے مخالفین جو اپوننٹ پارٹی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شفصہ وزیراعظم بن رہے ہیں ٹھیک سر یا آپ کو امید ہے یقین ہے یا یقین دہانی کرائی گئی ہے اچھا یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یقین دہانیوں سے کبھی ایمین نے نہیں بنا جا سکتا یقین دہانیوں سے کبھی چیف نسٹر یا وزیراعظم نہیں بنا جا سکتا آپ اس وقت کی جو صورتی حال ہے اس وقت کی جو ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں جب سے میاں نواز شفصہ وزیراعظم نے پاکستان میں قدم رکھا ہے اور ایک بہت بڑی تقریر کی ہے بڑے بندے نے بڑی تقریر کی ہے وہ ایک پورا روڈ میں پورا لائے عمل اپنی قوم کو دے دی ہے دے دی ہے ابھی تو مشکلات بتائی ہے نا کوئی روڈ میں آپ تو دیا ہی ہے کسی نے ابھی منشور گھرہ ہمارا سارا بن رہا ہے آپ گوڑا ہی نہیں ہمارے پاس رٹا رٹا یا روڈ میں آپ ہیں وہ جو دوزار تیرہ میں جگہ آپ آکے جب جہاز بلکل ڈیڈ ہو جکا تھا اس میں پیٹرل کس نے ڈالا تھا تھوڑا سا سولہ ماہ میں پیٹرل ڈال دینا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا رہا کہ میں بات ابھی دوزار تیرہ کی کر رہا ہوں تو آپ مجھے دوزار تیرہ کی کر رہے ہیں دیکھیں نا سولہ ماہ پہ تو آتے نہیں وہ بھی آئے ہوں گے وہ انڈر تا کارپٹ ہو نہیں سکتی اس ملک کے اندر دوزار تیرہ میں جب وزیراعظم واشف صاحب بنے بارہ ہزار میگا وارٹ بچلی تھی ٹھیک ہے اس کے باوجود بیالیس ارب ڈالر کا سی پیک دیا جس میں بارہ انڈسٹریل زون بننے تھے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دہشت گردی تھی لا قانون جو کراچی کامان واپس آیا پیسر آپ کی کہتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں کیپیسٹی پیمنٹ تھی مہنگی بجلی تھی یہ باتیں چلتی رہیں گے اس طرح ہو نہیں سکتا میں آپ کو آئے ہوں انٹرویو دینے آپ کی جاب میں اپنی جاب کے لئے آپ کے پاس آئے ہوں ٹھیک ہے تو مجھے اپنی سی وی تو بیان کرنے کی سوالات تو میں نے پڑھ لیے سی وی ہمیں بھی آ دیا میں پہلے اپنی سی وی بیان کرلوں اس کے بعد آپ ایز ای سی وی بیان کرلوں اس کے بعد آپ ایز ای سی وی مجھے کوئسٹن کریں میں آپ کو جواب دوں گا ٹھیک ہے جی اس وقت ڈالر کتنے کا تھا پاکستان میں 72 ملٹائی نیشنل کے سی او میں نے اپنی آنکھوں سے وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم ہاؤس میں دیکھے پاکستان میں آ رہے تھے انویسمنٹ آ رہی تھی پاکستان کے اندر یکا یک ایک ایڈونچرزم کیا گیا اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا کہ ملک جس نے ملک کو کبھی زندگی تو یونین کانسل نہیں چلائی تھی اس کو ڈائریکٹ ملک کا وزیراعظم بنا دیا اور وہ زدی بچہ 74 سال کی عمر میں زد کر کر اس مقام پہ اس نے پاکستان کو پہنچا دیا کہ وہ بل مستر مرک پہ چلا گیا وہاں سے پھر ہم نے وینٹی لیٹرز کو دیا عدم اعتماد کی صورت میں جو آپ چار سال کے بعد چلے ساڑھے تین لگانے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے اس ملک کو بچا لیا اور عوام ڈیفالٹ ہوئی سنیں بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہوں کس کے کرتوتوں سے ہوئی آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں سر اس کے بعد 16 ماہ دے نا اس پر کہوانا ہے آپ نے 16 ماہ میں یہی ہو سکتا تھا سارا ملبہ آپ نے وہ کے اوپر گر رہا ہے کارپیٹگی کہ وہ پیپرز پارٹی کپرے گھاڑ کے الگ ہو گئی ہے سنیں تو سینہ پیپرز پارٹی کیسے الگ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنی وزارتوں کا جواب دیں گے ہمارا کام نہیں تھا ملشیت کو بہتر کرنا یہ نہیں ہو سکتا نا میٹھا میٹھا ہاپ پپ کڑوا کڑوا تھو تھو اس طرح نہیں ہو سکتا پیپرز پارٹی والوں بھی پتا چل جائے گا سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماضی میں ہوئی تھی 2018 میں آپ کے جو سینیٹرز تھے ان کو آزاد الیکشن لڑنا پڑا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ الیکشن سے تین دن پہلے آپ کو آہتہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ایک سال آپ جیل میں آپ نے ساری گفت کو ٹھیک کی لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے میں کہتا ہوں سننے آج پھر اس کو آپ نے کٹنا بھی نہیں ہے دیکھو نہیں کٹیں گے دیکھیں میری بات سننے دہشتگرد سیاسی جماعت میں اور سیاسی جماعتوں میں فرق ہے ہم لوہے کے بنے ہوئے تھے ہم سٹیل کے بنے ہوئے تھے ہمارے بچے نہیں تھے ہمارے ماں باپ نہیں تھے ہمیں بھی تو گلے لکے رونا چاہیے تھا گھر والی کو روڈ پہ کھڑے ہوکے چیخے مارنی چاہیے تھے بچوں کو بھی چیخے مارنی چاہیے تھے کیوں چیخے نہیں ماری کسی نے بھی پاکستان مسلمنین کی نواز میں سے نہ مریم نواز نے نہ یہ نواز شریف نے نہ شہباز شریف نے نہ ہمزر شہباز نے سب سے زیادہ جیل کٹ لیکن ایک نظریہ سے وبستہ لوگ تھے انہوں نے پاکستان کی رٹ کو ریاست کو چیلنج نہیں کیا تھا انہوں نے کسی جی ایچ کو کے اوپر حملہ ور نہیں ہوئے تھے انہوں نے پاکستانی جہاز کو آگ نہیں لگائی تھی اس جہاز کو جو میرا اور آپ کا فقر ہے اس جہاز کو آگ نہیں اس نے ہمارے شہدہ کے مجسموں کو ہم نے نہیں جلایا تھا کہ اگر ان کو جلا کر ہم نے کس کا دل تھنڈا کیا یہ مجھے آپ کو سوچ کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں ہم نے جلایا ہوا تھا نوائیت میں فرق ہوتا ہے اس کا پیاد ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نوائیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں پارس سننے دون لیکس ہو جائے کسی ہائی اپ سے لڑائی ہو جائے یہ کوئی حصیت اس کے سامنے جسٹیفیکیشن ہے سر کہ اگر کسی کے ساتھ ماضی میں زیادتی ہوئی تو آپ دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے سننے تو سننے تو صحیح نا اگر آپ نے آج آج نو مئی کے واقعہ والوں کو اس طرح معصوم ثابت کر دیا بلکل معصوم ثابت نہیں کیا گیا جو اس میں ملوث ہے اس کو کیفریک کردار تک ملنا چاہیے میرا پوائنٹ آف یو سن لے نا اس کام میں جو ماسٹر مائن تھے راول پنڈی کا دھرنا کیوں دیا گیا میں آج بار بار سب کو یاد کروا رہا ہوں میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی یاد کروا رہا ہوں یہ وہ کیوں دیا گیا وہ راول پنڈی کی اپوائنٹ بیٹ روکنے کے لیے شیرشید کی دعوت پہ دیا گیا اب تو ہو گئی نا وہ تو نہیں 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 اس طرح نہیں ہو سکتا اچھا کیا کریں پھر پیٹی آئی کو ختم کر دیں نہیں بنیاد بنینا نہیں پیٹی آئی کو ختم نہیں کریں پھر کیا کریں جو نہیں جو لوگ ماسٹر مائنڈ تھے جی ایچ کو پہ حملہ آور ہونے کے حمزہ کیمپ پہ حملہ آور ہونے کے اور جنہوں نے ڈیڑھ سال پرگندہ کیا نوجوانوں کے ذہنوں کو سازش یہ تھی پارش درہ سننے تو سنگی کسی کو تو سازش کا ابھی تک ٹی وی پہ بیان ہی کسی نے نہیں کیا سازش ہی بیان ہو رہی ہیں روز ہو رہی ہیں کچھوں میں سازش یہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے پہلے ہم پور کمانڈر لاہور پہ قبضہ کریں گے پھر پور کمانڈر گجراوالا پور کمانڈر پنڈی تو ہم تو بچھا جائیں گے آرمی چیف کے پوائنٹن رکھ جائے گی ٹیک اوبر ہو جائے گا ہم بچھا جائیں گے سنیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ٹھیک